مور جتنا اب خوبصورت ہے اس سے کئی زیادہ جنت میں خوبصورت تھا مور کی خوبصورتی پر سب ہی پرندے فدا تھے لیکن ان سب خوبیوں کے بھواجود مور سے ایسی کون سی خطا ہو گئی تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے مور کو جنت سے نکال دیا اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور ہمہ ہوا کو پیدا کیا اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا وہ دونوں جنت میں بہت ہی پرسکون رہتے تھے بہت ہی لزیزہ میوہ پھل کھایا کرتے تھے لیکن ایک انا جس کو کھانے سے اللہ پاک نے انہیں منع فرمایا تھا چونکہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی جنت سے نکالا جا چکا تھا اس وجہ سے شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی شیطان یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دے اور ساتھ میں امہ ہوا کو بھی جنت سے نکال دے جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے لیکن گندم لیکن گندم کھانے کی اجازت نہیں ہے تو شیطان انتقام کی آگ دل میں لیے جنت کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا اور تین سو سال تک وہاں پر بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے ایک دن اچانک سے مور جنت سے باہر آ گیا شیطان اس کو دیکھتے ہی بہت خوش ہوا شیطان نے اسے پوچھا ہے خوبصورت پرندے تم کون ہو مور بولا میں مور ہو اب تم اپنا تعرف کرواؤ شیطان نے جواب دیا کہ میں آل میں کروبیا کا ایک فرشتہ ہوں میں اللہ پاکی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں وہاں کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں شیطان مور سے کہنے لگا کہ تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ میں تمہیں ایتین ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں اپنی عبدی زندگی حاصل ہو جائے گی تمہیں بڑا پا اور بیماری نہیں آئے گی تم ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے شیطان کی یہ باتیں سن کر مور نے کہا مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں لیکن ایک سامپ میرا دوست ہے وہ شاید تمہاری مدد کر سکے یہ کہہ کر مور سامپ کے پاس آیا اس کو ساری بات بتائی سامپ بھی شیطان کی باتوں سے بہت خوش ہو گیا پھر شیطان کو اپنے موں میں چھپا کر جنت میں داہل ہو گیا اور یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا جنت کے تمام نہکبانوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں داخل ہو چکا ہے فرشتہ شیطان کو جنت سے نکارنے لگے تب ہی اللہ واقعہ حکم ہوا کہ اس کو ابھی تک جنت میں ہی رہنے دیا جائے وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے رک گئے شاید یہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور امہ ہوا کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا وہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی شیطان کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ جنت میں اسی طرح رہیں ہمیشہ خوش رہیں حضرت آدم علیہ السلام اس کی بات بہت غور سے سننے لگے شیطان نے کہا اگر آپ میری بات مان جائیں تو آپ کو جنت کی اور بھی تمام سہولتیں ملیں گی حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کر کہنے لگے یہ کس طرح ممکن ہے شیطان کہنے لگا یہ گندم کا دانہ اگر آپ دونوں چک لیں تو آپ کو ابدی حیاء حاصل ہو جائے گی اور آپ جنت میں ہی رہیں گے یہ بات سننکہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا لیکن ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا خوف قالب آ گیا جبکہ اممہ ہوا شیطان کی باتوں میں آ گئی جس پر اممہ ہوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا پھر اس کے بعد ان دونوں نے اس گندم کے دانے کو چک لیا جیسے ہی گندم کا دانہ ان کے اندر گیا تو دونوں کے سطر واضح ہو گئے جس کے بعد دونوں اپنے اپنے سطر چھپانے لگے اور خوف خدا سے کامپنے لگے اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اممہ ہوا دونوں کو زمین پر اتار دو حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب نیچے زمین پر بھیج دیا جبکہ اممہ ہوا کو جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا جن خوبصورت پیروں سے چل کر مور شیطان کو جنت کے اندر لے کر آیا تھا وہی خوبصورت باؤں اللہ پاک نے مور سے لے لیے سامپ چپنے موں میں شیطان کو چھپا کے لائے تھا اس کے موں کی خوبصورت خوشبو کو چھین کا اس میں زہر ڈال دیا پھر مور کے ساتھ ساتھ سامپ کو بھی جنت سے نکال دیا